السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد علی آپ کی خدمت میں اکمت باقی راضی امپورٹنٹ ایم سی کیوز پارٹ تھری آپ کے لیے جو لحای لے کے آئے ہوں میں یہ غلطی سے جو ہے مجھ سے ون لکھا گیا تو یہ پارٹ تھری ہے جی اس کا ذہن میں رکھئے گا یہ ون جو ہے نہیں ہے یہ پارٹ تھری ہے اس کا تو ویڈیو سٹارٹ کہتے ہیں سپریم کمانڈر آف پاکستان آرم فورسز کون سا ہوتا ہے جی سپریم کمانڈر پاکستان کا یہ ہوتا ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہوتا ہے آرم فورسز کا ٹوٹل کنٹرونمنٹ ان پاکستان آر ففٹی سیکس جی تو ٹوٹل کنٹرونمنٹ ہیں ففٹی سیکس جو سب سے بڑی کنٹرونمنٹ ہے وہ ہے ادنو آقل جو سندھ میں ہے ٹوٹل ایر بیسز ان پاکستان جی کتنے ہیں یہ ٹوٹل ایر بیسز سیونٹین ہیں پاکستان میں لانگسٹ ایر بیسز کون سا ہے جی پاکستان کا یہ ہے مسلور ایر بیسز لانگسٹ آرمز میکنگ فیکٹری انپورٹنٹ کوسٹن ہے کہاں پہلی لانگسٹ آرمز میکنگ فیکٹری پتہ ہونے چاہیے آپ کو چلیں گے اپتہ دیتا ہوں یہ ہے پاکستان آرڈیننس فیکٹری واہ میں جی اور ٹینک میکنگ فیکٹری کہاں پہ ہے سوچیں کہاں پہ ہو سکتی ہے ایک ہی شہر ہے جہاں پہ ٹینک بنتے ہیں جی پاکستان آرڈیننس فیکٹری جو ہے یہ ٹیکسلا میں ہے جہاں پہ ٹینک بنائے جاتے ہیں لارجسٹ میزائل فیسلیٹی آف پاکستان ہے خان ریسرچ لیبارٹریز کہاں پہ ہے جی کہوٹا میں لارجسٹ میزائل فیسلیٹی جہاں پہ سب سے زیادہ میزائل بنائے جاتے ہیں یہ کہوٹا میں ہے لیبارٹری انپورٹنٹ کوسٹن ہے اس کو یاد کر لیجئے گا وہ لکھ کے یاد کیا کریں ہلال استقلال جی تو ہلال استقلال کب دیا گیا تھا انیس سو پینسٹھ کی وار پہ لاہور کو دیا گیا تھا جی سب سے پہلا ہلال استقلال اور سیکنڈ کس کو دیا گیا تھا سیال کوٹ کو یہ بھی انیس سو پینسٹھ کی وار پہ ہی دیا گیا تھا اور تیسرا کس کو دیا گیا تھا جی تو یہ ہے تیسرا سرگودہ تو پہلا کون سا تھا جی لاہور دوسرا سیال کوٹ اور تیسرا سرگودہ ہلال استقلال استقلال جی تو موٹو انٹریوز میں خاص اور پیان فورچز کے انٹریوز جو تین میں یہ کوسٹن لازمی پوچھا جاتا ہے موٹو آف پاکستان آرمی ایس ایمان تقوی جہاد فیس بی للا اور موٹو آف پاکستان ایر فورچ ہے جی اس سہرہ است دریہ است دی بالوں میں است اور پاکستان نیڈی کا ہے ہمت کا علم اللہ کا کرم اور موجوں پہ قدم ہائیسٹ میلٹری اوارڈ کونس ہے جی یہ ہے نشانِ ایدر اور دوسرا ہائیسٹ میلٹری اوارڈ کونس ہے ہلال جدت جو غازی ہوتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے اور نشانِ ایدر کے لیے لازمی ہے کہ آپ کو شہید ہونا بڑھتا ہے تب آپ کو یہ نشانِ ایدر دیا جاتا ہے نہیں تو آپ کو ہلال جدت سے نواز آجاتا ہے ہائیسٹ سیول آوارڈ آف پاکستان is نشانِ پاکستان جی تو یہ نشانِ ایدر نہیں ہے نشانِ پاکستان ہے ایمپورٹن کوسٹن ہے اس کو میں کہتا ہوں کہ یاد کر لیں ایسے کہ جیسے آپ نے ایدر ترگایا ہوگا تو نشانِ نشان تو آپ کو پتا ہونے چاہیے آپ کے ملک کے کون سے ہیں سیول کون سے ہیں اور آدمی کے کون سے ہیں اور کتنے ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے پاک انڈیا نیم انٹرنیشنل بارڈر جی تو اس کا نام کیا ہے جو انٹرنیشنل بارڈر ایف اکستان اور انڈیا کا آڈیٹ کلیف لائن ل او سی بھی جس کو کہا جاتا ہے لائن آف کنٹرول اس کی لیند کتنی ہے دوزار نو سو بارہ کلومیٹر اور لیند آف ایلو سی کتنی ہے سات سو چالیس کلومیٹر اب یہ دیکھیں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں پاکستان انڈیا کی جو ٹوٹل بارڈر لائن ہے یہ ہے دوزار نو سو بارہ اور اس میں ایلو سی کی لیند کتنی ہے سات سو چالیس کلومیٹر پاک افوان بارڈر کو کیا کہا جاتا ہے دولر لائن کہا جاتا ہے جی اس کی کتنی لیند ہے دوزار دو سو باون کلومیٹر اور پاکستان اور چائنہ کے بارڈر کو کیا جاتا ہے پاک چائنہ سینو پاک چائنہ سینو کہا جاتا ہے پاک چائنہ بارڈر کو اچھا جو پاک چائنہ بارڈر ہے اس کی لیند ہے پانچ سو چاسی کلومیٹر فائف ایٹی فائف کلومیٹر پاک ایران بارڈر اس کا کیا نام ہے جی اس کو پاک ایران بارڈر ہی کہا جاتا ہے جس کی لیند ٹوٹل نو سو نو کلومیٹر ہے کوسٹر لیند آف پاکستان ہے ایک زار چھالیس تو یہ امپورٹنٹ کوسٹن ہے میں ایک دوبارہ پھر ریپیٹ کہتے ہوں لیند آف انڈیا بارڈر ہے دو ساتھ نو سو بارہ سب سے زیادہ پاک gens سے دو ساتھ نو سو بارہ انڈیا کے ساتھ ہے دوسرا نمبر پر لو سی جوہے سا سو چالیس کلومیٹر پاک بارڈر کو ڈورڈ لائن کون جاتا ہیں اس کی لیند ہے دو ساتھ دو سو باون کلومیٹر فائف چائنہ کی جوorian پاک چائنہ سینوں کر جاتا ہے اس کی ہے پانچ سو پچاسی کلومیٹر اور پاک ایران بارڈر کو پاک ایران بارڈر ہی کہا جاتا ہے اس کی لینڈ ہے نو سو نو کلومیٹر اور کوسٹر لینڈ آف پاکستان ہے ایک ہزار چھالیس کلومیٹر تو آنے والی ویڈیوز میں آپ کو میں پاکستان آرمی نیوی اور ایر فورس کے بارے میں کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا تو انٹیچ رہیے گا آنے والی ویڈیوز اگر آپ بروقت دیکھنا چاہتے ہیں ٹائم پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو کمپلیٹ کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو بہت شکریہ اللہ حافظ